انو کی محبت اور آپ دیکھنے کچھ محبت ایسی بھی لاسین میں آپ نے دیکھا تھا کہ مسٹر منوترا یہاں پر آ چکے رہتے ہیں ہسپٹل میں وہ بہت کچھ نویہ کو سنا رہے رہتے ہیں لیکن نویہ بہت کام اور کول رہتی ہے کہ اس کا اینگل ایک لیمٹ کے بعد بہت زیادہ کروس ہوتا ہے لیکن تب تب وہ بہت کول اور کام کے شانتی سے سن رہی رہتی ہے وہ کہتی کہ کچھ باتیں میں اکیلے میں کرنی چاہیے تو جب وہ ایسے بولتی ہے تو مسٹر منوترا ہوتے دی یا آپ کو مسٹر منوترا بولتے ہیں تم باہر جاؤ تو اب ان کے بیچ میں کیا کنورسیشن ہوتی ہے وہ اس کیاگل کنٹنی ہوتا ہے تو مسٹر منوترا اس کو بول رہے رہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے کتنی ساری پروبلمز ہو گئی ہے میری لائف میں اچھا کاشی میری زنگی چل رہی تھی جب سے تم آئی ہو تو یہ سب گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں آئی ہوں یا پھر آپ نے کتنے لوگوں کی زنگی خراب کری ہے آپ کو پتہ بھی ہے آپ نے اپنی پاور کا مسیوس کیا ہے ہر ایک چیز میں اپنی پاور اپنی ہر ایک چیز اپنا مطلب دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ نے کتنے لوگوں کی لائف کو ڈسٹروائی کیا رہا ہے یہ بھی نہیں جانتی ہے اور ہی بات تمہاری لائف کو آپ کی لائف کو ڈسٹروائی کرنے کی وہ تو میرا میر موٹیف ہے ابھی تک آپ زندہ ہو کیونکہ میں نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے آپ لیا کے فادروں اس لڑکی کے فادروں جس سے میں پیار کرتی ہوں اس لئے میں نے ابھی آپ تک کو زندہ چھوڑا ہوں برنا کب تب آپ کو مسٹر قرآن کے پاس پہنچا دی تھی نا ایک بات آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی اور آپ کی پاور آپ کی حیثیت سے سب دکھائی ہوئی تھی میں آپ کی ایک بھی باتوں پہ آنے والوں میں سے نہیں ہوں یاد رکھے گا دھوکہ دینا آپ کی فطرت ہے جس طریقے سے آپ پیار سے بات کرتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دی دیتے ہو یہ آپ کی فطرت ہے یہ آپ کی فطرت ہے میں ان میں سے ہی نہیں ہوں اور مجھے آپ پہ نا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور آپ اپنے یہ جو جھوٹا بات جو دکھا کہ اپنی بیٹی کے پردی پیار ہے بیٹی سے کبھی پیار کیا بھی ہے یہ اپنی وائف سے بھی کبھی پیار کیا ہے صرف کھرسی سے تو پیار کرنے والوں میں سے اچھلی نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو پین اس بات کا نہیں ہوا کہ آپ کی بیٹی کو اٹھایا گیا ہے پین اس بات کا ہوا کہ میسٹر کھرانا نہیں رہے اوہ ایکسیکلی میسٹر کھرانا نہیں رہی یہ بات کا آپ کو پین ہوا ہے کیونکہ اگر وہ رہتی تو آپ کا بسنس تو ان کے ساتھ ہو جاتا جو لگ بھاک سیٹ اپ ہوئی چکا تھا اسے آپ کو کنٹینیو کرنا تھا تو بھی ایک دم سے گھسے میں آکے مجھے گھسا ہوں میں اس بات سے لیکن تم نے تو اسے اوپر پہنچا دیا کبھی اس کے بیٹے کو اوپر پہنچا دیتی اور کبھی اسے پہنچا دیا ہے تم چاہتی کیا کیا پرابلم ہے تمہاری مجھ سے میں نے تمہاری لائف میں کچھ بگاڑا ہے کیا اچھا کچھ ہی تمہاری لائف چل رہی تھی تم میری بیٹی کے لائف میں آئی آ کر میری زمگی پوری جھنڈ کر دیا تمہیں سمجھ میں بھی آتا ہے میں کتنی زیادہ پرابلمز میں جھول رہا ہوں تو نویہ بولتی ہے exactly اور میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اتنی ہی پرابلم میں جھولو کیونکہ آپ نے بھی اپنے مطلب کے لئے کتنے لوگوں کو پرابلمز ہیں جی جو درد آپ ابھی سہن کر رہے ہیں آپ بہت پہلے سہن کر چکے ہیں اور وہ بولتا ہے پر میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں تم ہو کون کیا ہو میری تو کبھی تم سے بات تک نہیں ہوئی ہے میں تو تمہیں فرس ٹائم جب اس دن ملا تھا جب میری بیٹی کو کوئی کیٹناپ کر کے لے کے جا رہا تھا اس دن تو مور بھائی تھی تو وہ اسی طرف دیکھے بولتی ہے ملے تو آپ اس وقت ہی تھے من سے لیکن میں تو آپ پہ نظر بہت پہلے سے رکھ رہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پر آپ کے گھر پہ آنا آپ سے ملنا یہ سب کوئی اتفاق تھا نہیں یہ سب پلانٹ تھا اور یہ سب میرا پلانٹ تھا تھوڑی دیر تک مسٹر ملوتری شوقت ہو جاتے ہیں اور کچھ بولتے نہیں ہے وہاں پہ رکھا ہوا کلاس کا پانی ہوتا ہے اور وہ پینے لگتا ہے کہتے ہیں تو تم میری بیٹی سے پیار نہیں کرتی ہو یہ سب بھی پلان ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پلان نہیں ہے وہ تمہیں دیالی میں کرتی ہوں بٹ اسے ملنا کس طریقے سے ملنا یہ سب میرا پلانٹ تھا فیلال اب وہ آپ کی بیٹی نہیں رہی ہے اب وہ لیا ناپیا مطل بن گئی ہے اور اب وہ میری ساتھ رہے گی ہمیشہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ کہتا ہے کہ میں پتا بھی ہے میری پاور کتنی ہے میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہو تو میں پتا بھی ہے انڈیا میں لیکل نہیں ہے دو گلز کی ماریج تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ہونے دوں گا تو وہ کہتا ہے میں نے کب کہا کہ میں اس سے شادی کر رہی ہوں جو آپ لے کے جا سکتے ہیں وہ ایٹین پلس وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں اس سے شادی کر لی ہوں پتا ہے کبھی 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 کچھ رشتوں ہو نام کی یہ ٹاک چیزیں دینے کی ضرورت نہیں رہتی ہیں کچھ رشتیں ان سب سے بڑے ہوتے ہیں سروری نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ آجا میری پاوری بن کے رہے وہ ایسا ہمارے لگوں بھی بن کے ہمیشہ رہ سکتے ہیں تمہیں لگتا ہے میں ہم نے دوں گا میں اسے وہاں سے چھوڑا لوں گا تم نہیں جانتے کہ وہ پوچھے اور نہ میری پاور کو میں آکر آیا تو میں بہت کچھ کر دوں گا یہاں پر ماری نبیہ ایک تیکی سی سمائل دے کے گولتی ہے تو وہاں پر میں بہت کچھ سکتے ہیں میں تمہاری اس لئے بتا دوں گا کہ تم پلاننگ کر کے آئیں تھی میں سب کچھ بتا دوں گا تو وہاں دھگیا پوٹی ہے بتا دوں گا کیا بتاؤ گے کوئی پروف ہے یہاں پر کہیں نہ کہیں بہت زیادہ تل ملا جاتا ہے خورانہ اور ساری منوترا بہت زیادہ بہت زیادہ لسٹوں کو جاتا ہے وہ یہ سوچا رہتا ہے اس نے بولا کہ یہ پلانڈ کر کے آئیے تو میرا اور اس کا کیا ایشو ہے وہ اس کو وہاں پر سٹک کر دیتا ہے وہ غصے سے بولتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم میرے پاس کیوں آئیں علیکہ میں پوری وجہ پتا کر کے رہوں گا اور کون ہو تم اور میرا اور تمہارا کیا ہے اور کس چیز کا بدلہ لگی ہو تم اس سب جان کے رہوں گا تو نویہ کہتی ہے اگر آپ خود جان لیتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو مارنے سے پہلے پہلے میں سب کچھ بتا کر ہوں آپ کیمہ سوچوں کی آپ ایسی چلے جاؤ گے آپ کی مرنے سے اور ہماری نبھے ہیں آپ کی مرنے سے پہلے پہلے آپ کو سب کچھ پتا کر ہی میں آپ کو جانے دونوں یہاں پر نیلگوں کا غصہ ہوتا ہے اور وہ پولتی کہ مجھے نا زیادہ تر لوگ ایسے پسند نہیں ہیں جو بگ بگ کرتے ہیں کیونکہ جو بادر کرچتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں اور اکثر کتے تو خوکتے ہیں تو آپ یہ دونوں میسے بلونگ کرتے ہی ہوں تو آپ کو جو کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں بھی یہاں ہوں آپ جو بدا دکھا جائے گا یہ بول کے ہماری جو نبیہ رہتی ہے وہ ان سے کہتے کہ آپ جا سکتے ہیں اور غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اب جب وہاں سے چلا جاتا ہے بہت غصے میں رہتا ہے جاتے جاتے پہنی پیٹی کو بولتا ہے کہ تم یہ میں سوچنا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا اور یہاں سے ہماری دونوں بہت اچھے سے چھلے جاتے ہیں مسئس منوتھر کے پاس کوئی آپشن بیٹھی نہیں ہے تو انہیں اپنے پتی کے ساتھ جانا ہی لیتا ہے اسرے میں نبیہ لیا اسرے میں نبیہ کے پاس آتی ہے اور نبیہو بیٹھتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا وہ کچھ نہیں میں اس کا پارٹ نہیں بن سکتے ایک ہم آپ کہتے ہیں اب جب وقت آئے گا کہ وہ آپ ٹھیک ہیں تو وہ کہتے کہ ہاں پٹ مجھے پیاس لگے ہے تو وہ اور ligے دکھئے کہ ہاں پر اگر پالی لگے تو وہ کہتے کہ مجھے پیاس نہ لگے تو وہ کہتے کہ تو کیا تو وہ اشاروں میں اس کے لفت کی طرف اشاروں کی کے کچھ بoquے مجھے گیواری پیاس لگے تو ری شکتے کعاخی با کیا بول رہے ہیں تو cenہ بیاس ٹھولے ہیں ایسے تو وہ کبھی بولتی نہیں تو وہ اسے اکھر سے اپنی اوپہ پوش کر تو نے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ڈاکٹر تو ابھی انسٹرک کر کے کہیں کہ یہ سب کرنا کیجئے ہیں پھر میں آپ کو خرد کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا صرف کسی تو مانگا ہے اور کیا مانگ جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا رومینس ہو جا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کروں تمہیں باپا کو دیکھنے کے بعد مجھے رومینسی سوچ جاتا ہے جب دیکھو مجھے تم سے الگ کرنے کی بات کرتے رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باپا چاہے کتا بھی پوشش کر لی تو کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہوا تو میں بہت اچھے سجانتی ہوں لیکن لیکن جب تو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں چلو آپ سب سے پہلے سوپ پی لو جس سے آپ کو اپنے اچھی ہو تو کہتے ہیں میں سوپ تپ پی ہوں گے جب آپ مجھے کس تو پہ تو پہلے تو پہلے تو عردیا بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے کرے کرے پر وہ کہاں سننے والے میں سے ہے نہیں سنتی ہے وہ کسی بھی حال میں tril Afar کس کھتی ہے تو سب سے پہلے ڈیا اس کے فushi پہ پہ کس کرتے ہیں پھر اس کی آئی پہ کس کرتے ہیں اس کے شکس پہ کس کرتے ہیں اس کےئیے پہ کس کرتے ہیں اور اٹلاس اس کے لکک پہ کس کرتے ہیں جب لکک پہ کس کرتے ہیں تو بہت سلولی کہ اس طریقے سے دھیان لگتی ہے اور کہ اسے چوت لگی ہے تو نہ ہو جائے لیکن وہ تھوڑی 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 نیا وائل ہونے لگتی ہے اور دونے بھی اسے سے وائل ہو جاتے ہیں کہ کس لب پر 10 سے 15 میٹ چلتی ہے پھر کس کے تھوڑی نیچے نیک پر کس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر جیسی ہونے ہی لگتا ہے اور تھوڑا سا دیپر 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 ہو ہی رہا رہتا ہے ہمیں یہاں نہیں رکنا ہے تو نبیہ حسنے ہی لگتا ہے ہمیں رکھتی ہے وہ کچھ نہیں بلتی ہے اور جو ہماری ریا رہتی ہے وہ کیوٹ سا فیس بنا کر کاؤٹ پر بیٹھ جاتی ہے اور ہاتھ میں میکسین لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ ایسے دکھانے کے لئے کہ وہ نہیں ہے لیکن اسے تھوڑا سا بھرا لگتا ہے کہ یار اس نے نہ ہوت کر دیا دوسری طرف ہماری جو انہلیا رہتی ہے وہ میٹنگ سے جب باہر نکلتے ہیں تو آلیا اس کو بولتی ہے کہ تمہارا دھیان کا رہتا ہے کہ تمہارا کچھ دھیانی نہیں ہے تو وہ دونوں وہ سو چھلدار ہی رہتی ہے کہ تم کام پہ دھیان نہیں دوگی تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی ہمیں کس سیچویشن سے گونج رہی ہے تو کہتے ہیں کہ سب ہی سیچویشن سے گونج رہے ہیں تم اکیلی نہیں ہو لیکن سب اپنے آپ کو انپرنٹول کر کے کر رہے ہیں اور وہ بہت غصے میں اس کو بولی جاری رہتی ہے یہاں پہ انہلیا بھی بہت زیادہ غصے میں رہتی ہے اور ان دونوں کی ایسی نوک جو چل رہی رہتی ہیں تو انہلیا بھولتی کہ تم کبھی مجھے سمجھ ہی نہیں سکتے تم جاننا بھی نہیں چاہتے تو تم مجھے کبھی جاننا بھی نہیں جاتے تو وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جب تو مجھے بتاؤ گے نہیں کیا پرابلم ہے کہاں جہاں آپ دسٹرگ ہو کہاں پہ سکتے ہیں مجھے کچھ بتاؤ گے نہیں تو مجھے نہیں پتا چلے گا تو کہتے ہیں رہنے دو اور یہ بول کے وہ وہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے بیلڈنگ سے باہر نکل کے وہ چلی جاتی ہے اور یہاں پہ آلیا کو بھی تھوڑا غصہ بہت آرہ رہتی ہے لیکن آلیا ہماری شورٹ ٹیمپرڈ رہتی تو اپنے غصے کو شانت کرتی ہے یہ بولتی ہے کہ اگر میں نے ابھی بیسا کیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا مجھے تھوڑا سا شانتی سے بیٹھ کے اسے پوچھنا پڑے گا کہ اس کو ہوا کیا ہے لیکن وہ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ آلیا آلیا تھوڑا سا آلیا یہ دیکھتے ہیں کہ نبرا تھوڑی سے بھی بینا سوچے سمجھے بس روڑ پہ بھاگی رہی رہتی ہے اور وہاں سامنے سے بائکس سب آتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ٹرافک مینہ ٹرافک کے وہاں پر رہتی ہے تو آلیا فٹاق سے جھا کے اس کو اپنے کیچھتی ہے اس کو بولتی ہے تم پاگل ہو گیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے ابھی تمہارا ایکسیدنٹ ہو جاتا تو کہتی ہے اور جیسی وہ اس کی فیس کی طرف دیکھتی ہے تو ہماری ہماری جو انمیہ بھرو رہی رہتی ہے اور یہ بات آلیا کو سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ بہت ٹیکنک کرتی ہے اس کو بولتی ہے بچھا ہوا کیا ہے بتاؤ گی اور انمیہ بہت اگدام ونیربل سچویشن میں رہتی ہے بہت زیادہ اموشنل جاتی ہے اور اس کا رونی رہ ساتھ ہے اب آلیا اسے اچھے سے لیتر جاتی ہے اور وہ لوگ پھر سے اس بیلڈنگ میں جاتے کیونکہ ان کے اوفیس کی رہتی ہے اور وہ یہاں سے بیلڈنگ میں جا کے ٹاپ روف پہ جا کے بیٹھنے اور بیٹھ کے وہ حرام سے بات کرتے رہتے پوچھتی ہے کہ اب تو مجھے بتاؤ گی مجھے نہیں لگتا کہ کام کی وجہ سے تو مجھے تھی تسٹرک ہو میں تمہارے ساتھ کچھ 20-25 ڈیجز سے ہوں اتنا تمہیں جان چکے کیونکہ کام تمہیں سٹک نہیں کر رہا ہے اب آپ بتاؤ گی کیا سٹک کر رہا ہے آپ کو تو یہاں پر نفیا یہاں پر جو انانیا ہے وہ بہت ایک تو رونے والی سچویشن میں رہتی ہے پہلے اس کو چھپ ہوتی ہے پھر اس کے کندے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے بولتی ہے کہ مجھے جوش پسند ہے اور یہ بات سنکہ ہماری آلیا کو تو بہت برا لگ رہا رہتا ہے لیکن وہ سب چیز کو شانتی سے رکھے پوچھتی ہے اسے ہاں تو تو نفیا نے یہ کیوں بولیا کہ اسے نتاشا کے ساتھ ٹائم سپائنٹ کرنا چاہیے کھوئی مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے آپ بھی نہیں بتاتے ہو اور آپ مجھ سے ایکسپیک کرتے ہو کہ میں سب کچھ سمجھ جاؤں بینا بتاتے تب آلیا نویا کی طرف دیکھتی ہے آلیا ننیا کی طرف دیکھتی ہے اسے بولتی ہے کہ بتانے لائے کچھ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور کتائیں گے ابھی آپ اتنا فلا رکھو جوش جو ہے وہ آپ کے لئے نہیں ہے جوش نتاشا سے پیار کرتا ہے جوش سے پیار کرتی ہے یہ دونوں پہلے سے ہی کمٹت تھے پر ڈیو ٹو پروفیشنلی مس انڈرسرائنڈنگ یہ سب ان دوسرے سے دور ہو چکے ہیں یہ تب کی بات ہے کہ جب تمہارے بھائی کے ساتھ ہم نے کام کرتے تھے میں، نتاشا، جوش اور تمہارا بھائی ہم بہت اچھے سے کلوستے ہیں پر کچھ چیزیں کے بیچ میں لوگ کا ریلیشنشپ ٹوٹ گیا اس لئے جب بھی تم جوش پہ بولتی تھی کہ مجھے وہ پسند ہے تو میں تمہیں ہمیشہ سے بولتی تھی پر تمہیں چھڑ لگتا تھا کہ میں کچھ چیزیں میں تمہیں وہاں پر نہیں پتا سکتی اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جوش ابھی بھی نتاشا سے پیار کرتا ہے کیونکہ یہ غریب دو تین سال پہلے کی بات ہے کہ دونوالا کو گئے لیکن آج جب میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ they still love each other لیکن کہ آنکھوں میں ابھی بھی پیار ہیں میں تر نہیں کرتا کہ کون کتنا دور ہو جائے پر پیار تو پیار رہتا ہے یہاں پر انانیا بہت زیادہ رونے جیسی situation میں اکے بولتی پر میں ابھی تو جوش کو پیار کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ پیار تم جوش سے پیار کبھی کرتی نہیں تم اٹریکٹڈ ہو انفیولیشن انفیچویشن اور رہتی تو فائن لائن ہے ڈیفرنس بہت ہے ہم سامنے والے کی خوشیاں انفیچویشن میں ہمیں وہ انسان چاہیے رہتا ہے تم انفیچویشن کی سٹیج پر ہو تم بس جوش رہی ہے جوش رہی ہے جوش رہی ہے جوش رہی ہے تم نہیں جانتی ہو کہتی ہے مجھے کبھی ہوا ہی نہیں تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تم نے کبھی دینا بھی نہیں چاہا خلال یہ نہیں کرتا کہ تمہیں ہوا یا نہیں کیا لیکن ان سب چیزوں سے کچھ مطلب نہیں اور جوش رہی ہے جوش رہی ہے جوش رہی ہے تو وہ کہتے کہ ہاں یہ بات آپ نے بہت صحیح پئی ہے لیکن مجھے در لگتا ہے تو وہ کہتے کہ در تو سب کو لگتا ہے اپنے فیلنس پتانے میں بات کوشش تو کرنی پڑی کیا تو پھر اگدھم سے عرانیا آلیا کی طرف دیکھے بولتی کہ کیا آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے تو وہ کہتے کہ ہاں میں کرتی ہوں کسی سے پیار اور بہت کیپٹی کرتی ہوں اس سے پیار بس میں بھی کبھی سے بتانی پھائی تو کہتے کہ آپ کو بھی تو بتانا چاہیے کہتے کہ ہاں پر میں جسے پسند کرتی ہوں اس پی دماغ میں کوئی اور ہی پہلے وہ وہاں سے پیار ہو جائے تو پھر میں بتاؤں انڈائریکلی آلیا نے تو اپنی بات انانیا کو بتا دیتے بہت ہماری انانیا سمجھنے والے میں سے کہاں تھی اسے تو سمجھ میں ویسے بچ نہیں آتا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آگے کیا ہوتا ہے کیسے وہ اس کو بتائے گی کیسے ان دونوں کے بیچ میں سب کلیئر ہوگی اور ہمارے یہاں لوی ڈوی مومنٹس آلیا لوی ڈوی مومنٹس نیا اور نویا کے بیچ میں چل رہیں اس کا کیا ہوگا اور مسٹر منوترہ آخر پتہ کر پائیں گے کہ نویا آخر ان کے پیچھے کیوں پڑھی ہوئی ہے یہی کہیں سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں میکس اپیسوڈ میں تب تک کلیے لیکھتے رہیے اور افیو لائک سٹوری لائک سبسکرائب اور ہاں تھوڑا دیسٹرمنٹس ہوتا ہے میں بہت کوشش کر رہی ہوں ختم کرنے کی لیکن نہیں ہوپا آرہا کیا میں گارڈن میں جاتی ہوں تو وہاں پر بھی کنسٹرکشن سٹل رہے تو وہاں پر بھی ساؤن رہتا ہے میرے رونی کے آجوب 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 برڈز کی ویسپیڈنگ ہوتی ہے تو بہت کچھ ہو رہا ہے تب تر کے لئے ٹھیک ہے بائے بائے لبیو آپ